ویلکم ویلکم روبی کے کچن میں ویلکم میرے پیارے پیارے ویورز کو میرا پیار بھرا سلام آج ہم جٹ پڑ خطرناک سی زمزم بریانی بناتے ہیں وہ بھی میرے سٹائل میں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو لال سبسکرائب کا بٹن دبائیں برابر پر یہ بیل کا جو آئیکن ہے اس کو دبانے سے آپ کو میری ریسپی سب سے پہلے فری میں دیکھنا ملے گی ویڈیوز اچھی لگتی ہے تھمز اپ دیں دیکھیں سب سے پہلے ہم جو ہے وہ چاپس چاپ اوبالنے کے لئے رکھ دیتے ہیں آپ کسی بھی کسیم کا گوش لے سکتے ہیں اگر آپ کو چاپ نہیں پسند ہے اگر آپ کو چاپ نہیں پسند ہے اگر آپ کو چاپ نہیں موجود ہے تو ایک گوش کی ویرائیٹی لینی ہے چیبون لیسو چیبون والی ہو تو بہرحال یہ میرے پاس دو پاؤنگ چاپ ہے اور گوٹ کی ہے بڑی دبلی پتلی سی ہے بڑی جگ پٹ گل جائے گی اس کو میں ڈالتی ہوں اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک کپ پانی اور یہاں میں پاس ہے ایک ٹی سپون کوٹاوہ لسل اور ایک ٹی سپون کوٹاوہ درک اور ایک چھوڑی سی ہری مشتی جس کو میں نے چاپ کر لیا ہے اس کو ڈال دیتے ہیں اب اگر آپ کے پاس بڑے کا گوشت ہے بلفرز آپ پریشے کوکرم ڈال دیں بیسیکلی آپ کو 95% گوشت کو گلا لینا ہے ٹھیک ہے اور اب اس میں ہم ڈالیں گے ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون لال میچوکا پاوڈر ایک ٹی سپون زیرا پاوڈر اور آدھا ٹی سپون گرم مسالا پاوڈر یہ سب چلا جائے گا اس میں اب یہ گوڑ جو ہے اتنا چھوٹا سا گوڑ تھا اور اتنی پتلی پتلی چاپ ہے اس وجہ سے یہ جو ہے جٹ پٹ گل جائے گا اراؤنڈ پچیس منٹ اور اب اس کو کور کر کے میڈیم ہائے پہ ہم نے رکھا ہے اور جٹ پٹ آجاتے ہیں چکن پہ اب زمزم بریانی کی یہی تو بات ہے نا لوگ اتنا مجھے کہہ رہے تھے زمزم بریانی دیں زمزم بریانی دیں میں نے سوچا بقری جو ہے وہ بیس ٹائم ہے دینے کا اتنی ویرائیٹی آف گوڑ ہوتی ہمارے پاس تو یہ چکن اس میں ایڈیشنل ہے باقی آپ کو گوڑ کا جو بھی پارٹ یا آپ کو بڑے کا جو بھی پارٹ یوز کرنا وہ بھی کر سکتے ہیں تو چلے چکن کی طرف آ جاتے ہیں تو یہاں دیکھیں میرے پاس چکن ہے پوری ایک چکن ہے بون کے ساتھ تو چلے اس کو ڈال دیتے ہیں اور اب اس میں ہم ڈالیں گے دو تیز پتے یہ ڈال دیتے ہیں دو بادیاں اس کو ڈال دیتے ہیں چھ چھوٹی الائچیاں اور ایک ٹی سپون کارہ زیرہ اس کو ڈال دیتے ہیں اور یہاں ایک کپ کے آزے ہم آج ہی ڈال دیں گے آدھا کپ آدھا باد میں ہی ڈال کریں گے دو ٹی سپون لیولد نمک ہے اور یہاں ڈھیر سارا ہمارے پاس ہے ادھرک لسہ نا مرچے دو ٹی سپون جو ہے لیولد لرسن ہے ایک ٹی سپون لیول ڈ ادھرک ہے اور ایک ٹی سپون بھر کے کٹی بھی ہری مرچے یہ سب ڈال دیں گے اور اب اس میں ہم ڈالیں گے دو ٹی سپون لال مرچوں کا پاؤڈر دو ٹی سپون کاشمیری لال مرچے ایک ٹی سپون گرم مصالہ پاوڈر ایک ٹی سپون زیرا پاوڈر ایک ٹی سپون دھنیا پاوڑر اور کوٹر ٹی سپون حلدی تو یہ سب چلا جائے گا اس میں اور یہاں ہمارے پاس ایک کپ دہی ہے یہ ڈال دیں گے بس زیادہ پانی والا نہ ہو اور اگر ہو تو تھوڑا سا سٹرین کر لیں اور ساتھ ہی اس میں ڈال دیں گے چھے ٹی بل سپون تیل اور اچھے سے ملا لیں گے یہ میں گلوفز پانتی ہوں اور ملا لیتے ہیں اب زمزم بریانی کی خوبی کیا ہے پتہ ہے کہ اتنے سارے لوگ جو بھی ہوں گے نا اس میں اتنی ویرائیٹی آف تنگز ہے کہ سب اپنی مرضی سے اپنی پسند سے کھا لیں گے بڑی فیسٹا ہو جائے گی تو چلے ملاتے ہیں یہ دیکھیں اچھے سے مل گیا اب اس میں ہم ڈالیں گے ایک چھوٹا ہینڈ فل ہرہ دھنیا ایک چھوٹا ہینڈ فل پودینہ اور یہاں میں پاس ایک نیبو ہے اس کی میں نے باریک باریک سلائسز کر لی ہے یہ ڈال دیں گے یہ ایک نیبو ہے میرا بڑا والا اور تھوڑی سی ہری مرچیں ڈال دیں گے یہ دو ہری مرچیں میری چلے اس کو بھی ملا لیں گے دیکھیں کتنی خوش خوش ہے کتنے خوبصورت خوبصورت مزددار سے مسالے میرے میں بلایا ہے میں تو بڑا چھا ریزرٹ دوں گی سب خوش ہو جائیں گے چلے اس کو بس پھیلا دیتے ہیں سنگل لیئر میں رکھ دیا ہے میں نے اور اب اس کو کور کر دیتے ہیں اگر آپ چاہیں تو یہ اگلے روز بھی کر سکتے ہیں اور میری طرح سیم ٹائم پہ بھی کر سکتے ہیں چلے یہ بھی ہو گیا وہ وہاں پکرا ہے آرام سے اور اب ہم تھرڈ سٹیپ پہ آتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس میں گردے اور ایسا سب بھی ڈال سکتے ہیں پارٹس وغیرہ بھی اگر آپ تین طرح کے ڈال دیں تب بھی بڑا اچھا سا ہو جائے گا تین برائیٹی ہو جائے گی لیکن یو اور یو ان باس جیسا دل چاہے کریں اب ہم اپنے نیکس سٹیپ پہ آ جاتے ہیں چیکن کو پیچھے رکھ دیتے ہیں اور یہاں ہمارے پاس قیمہ ہے جو کہ ہے ایک پاؤن یعنی آدھا کیلو کے آس پاس اکثر لوگوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کہ بتائیں کہ قیمے کو دھو کے ڈرائے اس طرح کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم نے ایک بڑی بہترین سی ویڈیو بنائی تھی اور اس میں یہ بتایا تھا کہ کس طرح سے واش کر کے ڈرائے کرنا ہے اگر آپ نے نہیں دیکھی وہ ویڈیو تو اس کا لنک میں یاد دیتی ہوں آپ ضرور دیکھئے گا اس میں اور بھی بڑی اچھی اچھی چیزیں ہیں تو چلنے دیکھیں یہ پساو کوئی قیمہ نہیں ہے نورمل دھلاوہ قیمہ ہے میرا متن کا ہے آپ جو دل چاہے لے سکتے ہیں تو اب اس میں ہم ڈالیں گے دو ٹی سپون چاپ کیوی ہری مرچے ہیں ایک ٹی سپون لسن کا پیسٹ ہے اور ایک ٹی سپون ادھرک کا پیسٹ ہے یہ چلا جائے گا اس میں ساتھ ہی اس میں ہم ڈالیں گے چار ٹی بل سپون بریڈ کرمز کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں جو آپ کا دل چاہے اور چار ٹی بل سپون تلیوی پیاز ایک ٹی بل سپون بادام پسیوی ہے اگر آپ چاہیں تو اس کی جگہ خش خش بھی لے سکتے ہیں اور یہاں ہمارے پاس کچھ مسالیں جو کہ کچھ یوں ہیں کہ ایک ٹی سپون کشمیری چلی پاوڈر ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون لال مرچوکا پاوڈر اور آدھا ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر یہ سب چلا جائے گا اس میں چلے اب اس کو ہم اچھے سے ملا لیں گے اور اگر آپ کے پاس جیسے قیمہ نہ ہو اور گوش کی بوٹیاں ہو تو چوپر میں ڈال کے یہ سارے مسالے ڈال کے پیس لیں تو بڑا اچھا سو ہو جائے گا زمزم بریانی جو ہے کراوڈ پلیزنگ بھی ہے اور ویری پریزنٹیول مزہ بھی آتا ہے کہ اتنی ویریٹیز ہیں اس میں اور اتنا اچھا لگ رہا ہے اگر آپ کو بائنڈنگ ایجنٹ کے طور پر اگر بریڈ کرمز نہ ڈالنے ہو یا نہ ہو تب آپ کیا کہتے ہیں اس میں بیسنگ بھی ڈال سکتے ہیں جب میرینٹ نہیں کرتے نا تب کیا ہے کہ تھوڑا سا مسال لینا دو تین منٹ اچھے سے تو اور بھی مسال اچھے سے جڑ جاتا ہے تو یہ دیکھیں اچھے سے مسال ہم نے ملالیا قیمے میں اب ہم یہاں کا چولہ آن کرتے ہیں اور اس کے اوپر ایک پین رکھتے ہیں اور اوائل سے بھراوا اور بائی دہ ٹائم یہ گرم ہوتا ہے ہم اس کے بالز بنا لیتے ہیں تو میڈیم سائز کے کوفتے کی طرح کے بالز لیں گے اور بنا لیں گے گول گول کر لیں گے اور ضرورت لگے تو تھوڑا سا پانی والا ہاتھ کر کے اور پھر بول بنا لیں گے موسیقی یہ ہمارا لاز بھی ہو گیا تو چلے ڈالنا شروع کرتے ہیں جیسے ہاتھ لگا ہے تو ہیٹ آ رہی ہے لیکن شدید نہیں تو اب ڈال دیتا ہے موسیقی دیکھیں بیس منٹ ہو گئی ہے اب ہم اپنی چاپس بھی دیکھ لیتے ہیں کیا حال ہے آپ کے خوش ہیں ہاں کہہ رہی ہیں خوش ہے بھائی مزے سے ہم تو ادھرک لسن اب مسالوں میں پک رہے ہیں تو اب آپ کی چاپس پہ ہے کہ کتنی گل گئی ہے اس حساب سے آپ کو پانی ڈالنا ہے پریشر کوکر میں ڈالنا ہے یا بڑے کیے چھوٹے کیے آپ اپنی چاپ کو جانتے ہیں کہ وہ کتنی دیر لے آئے گی کبھی کبھی کربانی کا گوش بھی تھوڑا ٹائم لکھتا ہے پپیتہ بھی ڈال سکتے ہیں جیسے بھی آپ کا دل چاہتا ہے بہرحال آپ کو 95% کوک چاہیے تو یہ دیکھیں خوش خوش ہے اب اس کو ہم رہنے دیتے ہیں پانچ منٹ اور بس دیکھیں ایک جگہ سے فرم ہو گیا تب اس کو ہم ہلائیں گے اور اراؤنڈ پکائیں گے اسے ہم 6 منٹ کے آسپاس چلیں پانچ منٹ اور ہو گئی ہے اب کیا کرتے ہیں چاپس میں ہم ڈالتے ہیں ہمیں اراؤنڈ دو سے تین ٹیبل سپون تیل اور اس میں ڈالیں گے ایک ٹی سپون کٹی مرچیں اور آدھا ٹی سپون کالی مرچیں اس کو ڈال کے اب اسے ہم بھون لیں گے جب آپ کا بھی 95% پک جائے تب آپ اس طرح سے تیل ڈال کے اور تھوڑے سا مسالے ڈال کے اور پھر بھون لیں دیکھیں یہ ہمارے کوفتے بھی بڑے زبدست سے ہو گئے اس کو نکال لیتے ہیں دیکھیں ہمارا کباب سلیش کوفتہ بن گیا ریڈی اب جو کسر ہے وہ دم میں پوری ہو جائے گی اور اب اس میں ہم فرائے کریں گے آلو تو یہاں دیکھیں میرے پاس تین میڈیم سائز کے آلو ہے یہ سائز کے آلو تھے اس طرح سے تو میں نے اس کے چار چار ٹکڑے کر دی ہیں تو اگر آپ چاہیں تو تردیشنل جیسے بریانی کے کٹ کرتے نا ویسے کریں لیکن یہ تھوڑا سا ہلکا سا الگ سا لگتا ہے تو میں نے ایسے کٹے تو اس کو فرائے کر لیں گے چولا ہم ہائی کر دیتے ہیں اور چاپوں کو دیکھ لیتے ہیں چلے دیکھیں ہمائی چاپیں بڑی اچھی سی ہو گئی ہیں اس کو بہت زیادہ ڈرائے نہیں کریں گی جس طرح سے تھوڑا سا تیل دیکھ رہا ہے اور تھوڑا سا مسالہ دیکھ رہا ہے اس طرح سے بس رہنے دیں گے اور چولے کو کرتے ہیں اور اس کو بھی نکال لیتے ہیں چلے اب بس آلو پر نظر رکھتے ہیں اس کو ہم فرائے کریں گے 99% بیسیکلی اوورکک نہیں کرنا ہے گلائی لینا ہے دیکھیں آلو کو پکتے ہوئے آراؤنٹ 6-7 منٹ ہو گئے ہیں اب اس کو کسی بھی چوری کے ساتھ ڈال کے دیکھیں گے دیکھیں اس طرح سے چلی گئی ہے لیکن آلو ٹوٹا نہیں ہے بڑا ایزی وے میں چلی گئی ہے تب اس کو ہم نکال لیں گے دیکھیں اب اس کے اوپر تھوڑا سا نمک اور کٹی مرچے چھڑک دیں گے اندازن کوٹر ٹی سپونس سے کم ہے تھوڑا چلی یہ ہو گیا اب اسی تیل میں ہم کیا کریں گے ہمارے پاس یہاں کچھ انڈے ہیں اگر آپ چاہیں تو زیادہ ڈال دیں تو اس کو بوائل کر کے رکھا ہوئے اور زوئی نے اس کو چھیلا ہے تو اس کو تھوڑا سا پرک کر دیں گے اس طرح سے اور اس کو فرائے کر لیں گے تو چلے ڈال دیتے ہیں اور ساتھ ہی یہاں میرے پاس کچھ ہری مرچیں ہیں لمبی لمبی اس کو ڈال دیں گے چار پانچ ہے اس کا سلٹ نہیں کی ہے بہت جلدی میں نکال دوں گے اس کو چلے ہری مرچوں کو نکالتے ہیں اس کو نکال لیتے ہیں اتنا ہلکا سا گرین کرنا ہے شائنی شائنی اور ہلکا سا کپ جب چل جائے گا چلے ہم اس کا بھی چولہ کرتے ہیں بند اس کو نکال لیتے ہیں ہم دیکھیں ساری چیزیں ہو گئی ہماری سب تیاری ریڈی ہے بس اب میں میس کلیئر کرتی ہوں اور آپ لوگوں سے ملتی ہوں اور اسمبل کریں گے دیکھیں اسمبلی کا ٹائم ہو گیا ہے میں چکن بھی یہاں لے کے آگئی ہوں ساری چیزیں قریب قریب ہیں اور یہاں میں انٹڈیوز کرا دوں چاول کو چاول میرے سیلا ہے اور میں نے اس کو بوائل کیا ہوا تھا اگر آپ نے میری ویڈیو کوئی نہیں دیکھی ان کی ہے اس بریانی کی میں نے بہت طرح کی بریانی بنائی ہے تو پوری ہم دکان کی list جو ہے ڈسکرپشن box میں دے دیں گے اور زیادہ تر 99% میں نے سب میں چاول بوائل کی ہیں تو اس پر تھا میں نے سوچا اتنی سائی چیزیں کرنی ہے تو چاول بوائل کر لیتی ہوں پہلے سے تو آپ دیکھ لیجئے گا 5 cup ہے اور میں نے پکایا تھے 60 to 70% تو چلے ہم اسمبل کرنا شروع کرتے ہیں اس کا ڈھکن کھولتے اور سب سے پہلے اس میں ہم چاول ڈال دیں گے ویسے میں نے پانچ الائچیاں ڈالی تھی اور دو تیز پتے ڈالی تھی اور پانچ ٹی سپون نمک ڈالاتا آپ چاہیں تو باسواتی سے بھی بنا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بس یہ ہے کہ باسواتی کو آپ کو جو ہے وہ آدھا گھنٹے پونہ گھنٹے پہلے بھی گونا ہوگا اور سیلا جو ہے وہ کم از کم ایک گھنٹہ تو کرنا ہوگا ادروائز دو تین گھنٹے بھی کر سکتے ہیں بڑے مزے کے رہیں گے چلے یہ ہو گیا چاول اس طرح کے لگ رہے ہیں اور جب توڑیں گے تو ٹوٹیں گے ایسے ہی نہیں ٹوٹیں گے بس اس طرح کے ہیں تو آلماسٹ اب یہ رکھے رکھے سیونٹی پرسنٹ ہو گیا چلے اس کو سپریٹ کر لیتے ہیں اب چولہ ہمارا کمپلیٹلی بند ہے کھول کے مت کی جائے گا یہ دیکھیں پورا تھنڈا رکھا ہوا ہے تو کس طرح سے آپ کو ڈیکریٹ کرنا ہے تو میں سوچ رہی تھی کہ اس طرح سے کٹیں اب اس کو ڈال دیتے ہیں کباب کو ہاں ہاف سرکل رکھنے کی وجہ یہ ہے میری کہ ایک طرف سے تو چکن کا اوپننگ رکھیں گے نا کہ جب ڈش آؤٹ کریں گے تو چکن جو ہے وہ بڑے اچھے سے آ جائے باقی تو ڈش آؤٹ کرتے ہوئے بھی سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن اس کی بھی اوپننگ اچھی لگتی ہے یہ مسالہ تو ضرور ڈالیں گے چاپ کا یہ تو بڑا امپورڈنٹ ہے بھائی اور یہ تیل بھی اس میں بڑا فلیور ہے اور اب آلو ڈالیں گے آلو ہر جگہ ڈال دیں گے اور اب یہاں دیکھیں ہمارے پاس چار ٹیبل سپون پانی تھا جس میں میں نے آدھا ٹی سپون زردے کا رنگ ڈالا اور اب اس میں میں ڈالوں گے آدھا ٹی سپون کی بڑا اس کو ہلائیں گے اور اس کو اس طرح سے ڈالیں گے کہ تھوڑا تھوڑا آلو پہ بھی آئے تاکہ کلر تھوڑا سا آلو پہ بھی چڑ جائے جب دش آؤٹ ہوگا بڑا اچھا سا لگے گا ماخی ڈال دیتے ہیں اس طرح سے اور یہ بھی فینش ہو گیا اب اس پر ڈالیں گے آدھا کپ جو ہم نے تلیو پیاس ڈالی تھی نا مرینیشن میں تو آدھا کپ اس پر ڈالیں گے اور یہ ہمارے پیارے انڈے یہ ڈالیں گے اگر آپ چاہے تو کٹ کے ڈالیں لیکن میں ثابت ڈال رہی ہوں اب یہ ہری مرچے اب اس کے اوپر تھوڑا سا گرم مسالہ چڑکیں گے تقریبا آدھا ٹی سپون کی آس پاس اور یہاں دیکھیں ہمارے پاس ہرہ دھنیا اور پودینہ جو ہم نے آدھا آدھا ہینڈ فول ڈالا تھا یہ تھوڑا تھوڑا یہاں بھی بچا ہے وہ بھی ڈال دیں گے تو تقریبا دو ڈو ٹی بل سپون کی آس پاس ڈال دیں گے اور آپ ڈالیں گے ایک نیبو یہ دیکھیں میں پاس لیبو رکھا ہے اس کو چڑکیں گے دونوں ملا کے ڈالیں گے تو تھوڑا سا تو نکلی آتا ہے ہاں دیکھا تھوڑے سے زیادہ نکلا اور اب کیا سب ہی ڈن کر دیا ہم نے کبر کریں گے اور اب چولے کو آن کریں گے تو یہ ہم نے رکھا ہے میڈیم ہائی تو اس کو اب ہم رکھیں گے میڈیم ہائی پہ سات منٹ تک کیونکہ چکن میں جو ہم نے ڈالا تھا نا وہ میری نیشن کے لیے وہ کیا کہتے ہیں پکے گا اور لوز ہوگا گریوی ٹائپ کا بنے گا تو وہ گرما گرم ہوگی چکن اور پانی ریلیز ہوگا اور سٹیم کلیکٹ ہوگی تو سات منٹ میں میڈیم ہائی پہ رکھیں گے پھر ملتے ہیں دیکھیں سات منٹ ہو گئے ہیں اور یہاں ہم نے توا ایک گرما گرم ریڈی رکھا ہے تو اس چولے کو بن کرتے ہیں اور اس کو توا پہ ٹرانسفر کرتے ہیں تو بلکل ہائی پہ ہم نے گرم کیا تو بلکل ہائی پہ ہم نے گرم کیا اور اب میڈیم یا میڈیم لو پہ رکھیں آپ کی چکن پہ ڈپینڈ ہے ہماری چکن ایک تو بڑی بی بی سی ہے اور گل بھی جلدی جاتی ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی چکن ٹھوڑا ٹائم لے گی تو میڈیم لو رکھ لیں اور اب ہم ملتے ہیں ٹوئنٹی منٹس میں تو دیکھیں خوشبویں خطرناک آ رہی ہیں 20-22 منٹ ہو گئے ہیں اب چولے کو کرتے ہیں بن اور اس کو پانچ سات منٹ سیٹل ہونے دیتے ہیں پھر کھولتے ہیں خوشبو بھی سنگائیں گے دیکھیں پانچ سات منٹ ہم نے ریس دے دیا اور اب آپ کو خوشبویں سنگانے کا ٹائم آ گیا ہے ریڈی وان ٹو اور یہ تری ہم کیا خطرنا خوشبویں آ رہی ہیں تو اب میں یہ جو چکن والا پوشن ہے نا یہ تھوڑا سا ہلا کے آپ کو دکھاتی ہوں تاکہ آپ کو نظر آئے کہ یہ چکن کے کیا حال ہے کیسا زبردست اب آ جائیں آ جائیں آپ لوگ آ جائیں میں تو کہہ رہی ہوں آئی جائیں اور آپ انڈوں کو تھوڑا سا کٹتے ہیں تاکہ وہ بھی کلر فل لگے اب مزیدار سے دکھیں نا تو دیکھا کیسی خطرناک قسم کی ہماری زمزم بریانی بن گئی آپ لوگوں نے خوب فرمائشے کی تھی میں نے تھوڑا ٹائم لیا لیکن بنا ہی دیکھیں خطرناک چلے میں ٹرائے کرتی ہوں آپ کو بتاتی ہوں کہ لگ کیسی رہی ہے سب لوگیں ایک اچیز سب لوگیں ایک اچیز اوہ 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 جس کو جو پسندر وہ کھائے مزے کریں اوہ ٹبنگ خطرناک بریانی ہے ہمم کباب ہے ہم دل چار رہا تو دوبارہ تو کباب ہی خائف کر ہوں لیکن مجھا آپ کو سب بتانا ہے چلے آپ چھکن کرتی ہوں ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے چار تندر چکن ہے فلیور فول کس مرینیٹ کر کے رکھا تھا اور اب شامپ ملتا ہے 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 جمعہ جیسے ہی میں سوچ گئی میرے حبی کو چاپ کے ساتھ بڑا مزا ہے کیونکہ ان کو خریز ہے ڈریکٹر صاحب چاپ کے ساتھ بہت مزا ہے کیونکہ چکن کے ساتھ مزا ہے گا ہمیں کےباب کے ساتھ مزا ہے گا اور پھر یہ انڈا یہ نے پول میل اور یہ جو میں نے پلائٹ پہ پناہنے کا مقصد کیا تھا پتہ ہے کہ ڈیریکٹ پریزنٹ ہی کر دیں گے اسی طرح ہیلپ یو سیلپ نکالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے لیکن اگر آپ گہرے برتن میں بھی بناتے ہیں جو بھی آپ کے پاس پتیلوں میں آپ بنا سکتے ہیں تب آپ ڈش آٹ کر کے دے دیجئے گا اور اگر کسی کے پاس پلائٹ اس طرح سے ہے تب اس طرح سے دینے میں بھی مزائق ہے کہ نکالنا بھی نہیں پڑا اور پریزنٹیبل بھی لگ رہا ہے بھرکی بنانا بنتا ہے تو جلدی لے جائیں بنائیں خوب مزے کریں دھمال بچارے چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ پھر لوٹ کیا ہوں گی سیمپل پنہ خطرناک ریسپی کے ساتھ لیو آل بائی اللہ حافظ